اسی کرحل سے پہلی بار اکھلیش یادب ودھان سبا کا چناب لڑنے والے ہیں جس روز یہ خبر لکنوں سے کرحل آئی کہ اکھلیش کرحل سے چناب لڑیں گے کرحل میں اتصاہ چرم پر ہے زیادہ تر لوگ اکھلیش کے سمرتھک ملتے چلے جاتے ہیں کرحل کی جنتہ ہمارے ساتھ موجود ہے ذرا جان لیتے ہیں موجودہ راجنیتی کا مجاز کیا کہتا ہے سر کس کا زور ہے کرحل میں کرحل میں میڈم صرف صفح کے علاوہ کوئی نہیں صرف صفح ہی ہے کیا یادب جی لوگ یہاں زیادہ ہیں اس وجہ سے صرف صفح ہے نہیں صرف صفح نہیں ایسا کوئی مطلب نہیں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں سرکار چلائی ہے جنتہ کو نچوڑ کر کے رکھ دیا ہے اکھلیش یہ جیتیں گے آرام سے مہمارنی اکھلیش یادب جی بکاس پورس ہیں اور ہم لوگوں کا بہت بڑا باگ ہے جو یہاں سے چناب لڑتے گا پورے یو پی سے احتیاسک جیت ہوگی آپ یہاں سے دیکھنا کتنے ریکارڈ مطلب سے جیت کے جاتے ہیں لگ بگ لگ بگ یہاں سے تین لاکھ مطلب سے جیت کے جائیں گے کوئی دور دور تک ہے ہی نہیں بی جے پی کا کوئی نہیں ہے دور دور تک بی جے پی کا میڈم چاہے بیرو جگار ہو کسان ہو چاہے سمدہ سچک ہو ہر برگ کو گھاؤ دیئے ہیں بابا جی نے کہا جا رہے گی چونکہ یہاں پر یادب جی لوگ بہت ہیں یادب جی ہی جیتے ہیں اس وجہ سے پھر اکھلیس جی بھی یہی آگئے تو اکھلیس کا گھڑا تو یہی آئیں گے اکھلیس جی کا یہاں پہ گھڑا تو یہی آئیں گے وہ میں آپ لوگوں سے بس یہ جانا چاہ رہی ہوں اتنے لوگ کھڑے ہیں کیا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپاہی جیتے گی یہاں سے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں سپاہ جیتے گی ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے جو یادب جی لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیجے پلیز یادب جی لوگ ہاتھ اٹھا لیجے اچھا آپ سارے لوگ لیکن یہاں پر ساری دوسرے جاتیوں کے لوگ بھی ہیں لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ اکھلیش یادب ہی یہاں سے جیتیں گے کرحل سے سیفائی کی دوری محض چار سے پانچ کلومیٹر ہے لہٰذا اکھلیش کا بھی ناتا یہاں سے گہرا رہا ہے ہمیں مل گئے وہ شکشک جنہوں نے اکھلیش یادب کو انگریزی پڑھائی تھی سنیں انہوں نے اکھلیش کو لے کر کیا کہا سر سب سے پہلے اکھلیش آپ کے پاس کب آئے تھے سب سے پہلے نیتا جی میرے پاس آئے اپنے بیٹوں کو لے کے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں سمپا کہا باش پی تم انگلیس کے ٹیچر ہو میرے ایک ہی بیٹا ہے تم اس کو پڑھا دو میرے یہاں انگریزی جاننے والے لوگ نہیں ہیں پھر آپ نے کیا کیا؟ انیس سو بیاسی میں جب وہ لے کے آئی میرے پاس تو میں نے ان کو کہا کہ سر اس کا ایڈمیشن کہاں کرانا چاہتے ہیں وہاں پر کرائیں گے ہم ایڈمیشن سندھیا کولیز کی سندھیا کولیز کی چڑھائی پر گاڑی رک گئی کسی بھی طریقے سے ڈائیور نا ہے میں نے اس کیا مولایم سنگھ جی ڈر گئی انہوں نے کہا کہ باش پی میں تو ایک ہی بار دیکھنے آیا ہوں سندھیا کولیز اور کہا کہ اس کو تو کئی بارے تک پڑھنے کے لیے آنا پڑے گا یہ ساتھ آٹھ ورس تک آئے گا یہاں پر ہم یہاں پر ایڈمیشن نہیں کرائیں گے تو ان کا نام ٹیپو تھا پرنسپل کیوں سے کہا گیا نام بتائیے اپنا اچھا رکھے تو پھر اسی سمیتے ہو اور اکھلیش نے خود چوز کیا کہ ان کا نام آج سے اکھلیش رہے گا اسے پال بغیرہ نے سجیسٹ کیا تھا یہ ہونا چاہیے بھائی ٹیپو تھا گھر کا نام ہے اور بعد میں ٹیپو سلطان بنا